گورنمنٹ اوف پنجاب کی طرف سے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں کلرک کی شاندار جوبز آناؤنس کی گئی ہیں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے کتنی پوزیشنز ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور آپ کا ٹیسٹ کیسے اور کون سے سلیبس سے کنڈکٹ کیا جائے گا یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیکم ایوریون ایم اویس چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کے نیچے گریٹ بٹن ہوگا اسے پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید جوگ اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ہم آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے میں ایڈوٹائسمنٹ پر چلتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو اپلائے کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتاؤں گا جی تو یہاں پر ایڈوٹائسمنٹ پر پہنچ چکا ہوں تو یہاں پر اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نو پوزیشنز ہیں ٹوٹل جو کہ اناؤنس کی گئی ہیں حکومتے پنجاب کی جانب سے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں اوپن میرٹ میں جو ہے وہ آٹ پوزیشنز ہیں وومن کوٹا ایک پوزیشن ہے مطلب خواتین کے لیے ایک پوزیشن ہے اور میلز کے لیے جو ہے وہ اوپن میرٹ میں انہوں نے جو ہے وہ آٹ پوزیشنز رکھی ہوئی ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جونئر کلرک کی پوزیشن ہے ٹھیک ہے گیارمہ سکیل ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پانچ سال کا کنٹیکٹ پر جو ہے وہ آپ کی برتی کی جائے گی اب ایسا نہیں ہے پانچ سال کے بعد فارق کر دیا جائے گا نہیں یا تو آپ کا کنٹیکٹ انکریز کر دیا جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ آپ کو ریگولر کر دیا جاتا ہے نیچٹ بڑھتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ کوالیفکیشن جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ کون سی کوالیفکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس طرح ہے ہائر سکینڈری سکول سرٹیفکیٹ اور سیکنڈ بھی یعنی یعنی کہ وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ریکنائیڈ بورڈ لکھا ہوا ہے سیکنڈ بھی یعنی ہے ہائر سکینڈری سکول سرٹیفکیٹ ہے اب وہ یہاں پر یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ ڈپلومہ والے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں تو جہاں تک خیال ہے یہاں پہ انہوں نے ایف ایف ایسی مینشن نہیں کیا انہوں نے بارہ سال ہے ایڈوکیشن سیکنڈ بھی یعنی کے ساتھ مینشن کیا جیسے کہ آئی ٹی میں ہوتا ہے پھر کامرس بینکنگ کے اندر ہوتا ہے then وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو سیکنڈ جو یہاں پہ کنڈیشن رہتی گئی ہے وہ ہے ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ ٹوانٹی فائی ورڈز پر منٹ جو ہے وہ آپ کے ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے انگلیش کی ٹھیک ہے اور اردو میں یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے مائکروسافٹ آفیس اپلیکیشن یہاں پہ اس طرح ہے انہوں نے کہا جو ایم ایس آفیس ہے پورا جو ایم ایس آفیس ہے اس کے اندر کافی جو ہے وہ ٹولز فردر آ جاتے ہیں جیسے کہ ایم ایس ورڈ ہے اور اس کے بعد ایکسل ہے پاور پوائنٹ ہے لیکن انہوں نے کہا جی ایم ایس آفیس جو ہے مائکروسافٹ آفیس کی اندر جو ہے وہ کمانڈ ہو اس کے بارے میں نالیج ہو ٹھیک ہے جانتے ہوں ایم ایس آفیس کے بارے میں ٹھیک ہو گیا اب اندر جو ہے میں بات کر لیتا ہوں یہ تو ہو گئی کوالیفکیشن جو لوگ اپلائی کر سکتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں ایج لیمٹ کے حوالے سے کہ ایج لیمٹ جو ہے اس کے لیے کیا ریکوائر ہے اور یہاں پہ میل فی میل ٹرانس جنڈر وہ سارے اپلائی کر سکتے وہ بھی بتا دیتا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ پلیس او پوسٹنگ یعنی کہ آپ کی جو ہے وہ برتی کہاں پر ہوگی کس شہر میں ہوگی تو یہاں پر اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں میل کے لیے تو اٹھارہ سے پچیس سال اور پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن ہے یعنی کہ جو میل حضرات ہیں مرد حضرات ہیں وہ اٹھارہ سے تیس سال تک جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکس بات کر لیتے ہیں فی میل کی فی میل کے لیے جو ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے وہ آٹھ سال کی ہوتی ہے یعنی کہ اٹھارہ سے تیس سال والی جو ہے وہ فی میل اپلائی کر سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا ٹانس جنڈر بیج ان کنٹینٹ اور دیر سین آئی سی یہاں پہ جو ٹانس جنڈر ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مینشن نہیں کیا گیا ایج کے حوالے سے صحیح ہو گیا سو نیکس بات کر لیتے ہیں جنڈر کی بات کریں تو میل فی میل اینڈ ٹانس جنڈر اپلائی کر سکتی ہیں ڈومیسائل پورے پنجاب سے جنگے جو پنجاب کے اندر چھتیس ڈسٹرک ہیں پورے جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہیں پلیس آف پوسٹنگ کی بات کریں تو اینڈ ڈسٹرک آف ریجنل ڈریکٹوریٹو آف انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے یعنی کہ اینڈ ڈسٹرک آف ریجنل یہاں پہ ہو سکتی ہے جیسے کہ ڈیڑھا گازی خان ریجن ہے ٹھیک ہے اور پھر مزفرگڑ ہے لائیہ ہے راجنپور ہے یہ سارے سٹیز آگے جو ہیں وہ مینشن کیے ہوئے ہیں نیچٹ بات کر لیتے ہیں جی آپ کے ٹیسٹ کے حوالے سے کہ ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہوگا تو یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلو یہ جو جوبز اناؤنس کی گئی ہیں یہ پی پی ایسی کے تھرو اناؤنس کی گئی ہیں یعنی کہ پنجاب پبلک سرورس کمیشن کے تھرو تو یہاں پہ انہوں نے ریٹن ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ساتھ میں مینشن کیا ہوا ہے کہ ون پیپر ہوگا ایم سی کیوز ٹائب ٹھیک ہے نوے منٹس کا ہوگا سو ایم سی کیوز ہوں گے انگلیش اردو جنرل نالیج جو ہے وہ ساٹھ فیس یعنی کہ ساٹھ جو ایم سی کیوز آئیں وہ انگلیش اردو اور جنرل نالیج سے آئیں گے اور پاکستان سٹڈی سے آئیں گے میت سے آئیں گے اسلامی آت سے آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ٹائپنگ ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے انہی کو بلایا جائے گا جو جو ٹیسٹ کو پاس کرے گا تو یہ ہو گیا جی تمام تر ڈیٹیلز انٹی کرپشن میں جو جونئر کلیر کی جوبز ہیں اس کی گئیں اب بات کر لیتے ہیں پروپر اپلائی کیسے کرنے اور آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کہاں سے ملے گی سیمپل آپ نے اپنے موبائل سے براوزر اوپن کرنا ہے وہاں پہ جا کے لکھنا ہے پی پی ایسی بن یہ لیں تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ پوزیشن انٹی کرپشن کی یہ والی یہ میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں یہ والی تو آپ یہاں سے اس کو اچھے سے ریڈ کر سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کو آلڈر ہی دکھا چکا اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا سیمپل طریقہ ہے یہاں پر آپ کو جو ہے اپلائی اون لائن بلیک بٹن مل رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈونڈنا ہے کہ جی وہ جونئر کلر کی پوزیشن کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں آٹھ میں نمبر پہ جونئر کلک کرنا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو فردر آپ نے اس کو انڈرسٹوٹ کر کے یہاں پہ اس کی فردر تمام تر ریکوائرمنٹ سے ان کو اچھے سے آپ نے ریڈ کر لینا ہے دیکھنا ہے میں اہل ہوں یا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں چھے سو رپے فیس ہے انتیس نومبر انتیس نومبر دوہزار اکیس اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیش ہے یعنی انتیس نومبر دوہزار اکیس رات بارہ بجے تک اونلائن اپلائی کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر کچھ چیزیں بتاتا چلوں پی پی آسی کے لیے اونلائن اپلائی کیا جاتا ہے بزریہ ڈائک اپلیکشن فارم نہیں بھیجا جاتا ٹھیک ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے چلان فارم ڈانلوڈ کرنے کے بعد اسے بینک میں پی کر کے جب آپ نے چلان پی کر دیا 600 کا پھر آپ اونلائن اپلائی کرتے ہو پھر آپ فارم کرنا ہے جیسے آپ کلک کرو گا یہ دیکھیں ڈانلوڈ چلان فارم چلان فارم تو اپر جاؤ گے اس کا پرنٹ لے گا پرنٹ لینے کے بعد فیل کرو گے نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں جمع کروانے کے بعد وہ آپ کو اس کی ایک سلپ دے دیں گے اس کو آپ نے لے آنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ایک اچھی سی پکچر بنا لینی ہے اپنی ایک اچھی سی پکچر لے لینی ہے اور آپ نے جو سی این ای سی شناکتی کارڈ ہے اس کا جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کی اچھی سی پکچر بنا لینی ہے ٹھیک ہے کوشش کریں پلے سٹور میں کیم سکینر انسٹال کر کے پلے سٹور سے دین آپ اس سے اچھی اچھی پکچرز بنا سکتے ہو جو کوئی اچھی ٹی فارمٹ میں ہوں گی اس کو آپ نے اپنے موبائل میں رکھ لینا یا پی سی جہاں سپلائی کر دیو یہ کرنے کے بعد آپ یہاں سے ضروری ہدایات پڑھ سکتی ہو اور یہاں پہ آئیکن فرم کرو گے اور پلائی اون لائن گو پر کلک کر دو گے کلک کرنے کے بعد آپ نے جس میں یہاں پہ سی این ای سی نمبر ویڈ ڈیشیز ویڈ ڈیشیز آپ نے اپنے موبائل نمبر ہی میل ایڈریس موبائل نمبر جو کسی دوسری نیٹ ورک پر کنورٹ نہ ہو اور پھر تو فلدی ایپلی گریکشن فرم کلک کر اس یہاں پر کلک کر دینا ہے یہاں پر یہاں پر کلک کرو گے پھر آپ کے یہ اینیشنل انفرمیشن ختم ہو جائے گی دین آپ کا سی این ای سی پکچر ایڈ کرو آپ اپنی پکچر ایڈ کرو اپنے جو ہے وہ چیلان کی پکچر ایڈ کرو کہاں پہ بے گیا اس کی کچھ انفرمیشن ہے پھر مثلا مثلا کیا دیا پرسنل انفرمیشن ہوگی آپ نے ایڈ کرنی ہوگی جس میں ایڈریس وغیرہ آئے گا یہ ساری چیتیں پھر آپ کا جو ہے وہ ایڈیوکیشن ریکورڈ ایڈ کرنا ہوگا اس کے بعد فائنل آپ نے سمیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہوگا جیسے آپ سمیٹ کے اوپر کلک کرو گے آپ نے جو ای میل ایڈریس دیا ہوگا اور موبائل نمبر دیا ہوگا ان دونوں پر پی پی آسی کی طرف سے میسج آ جائے گا جس میںnah اگر آپ ٹیسٹ میں کوالی فائی ہوتے ہو اور انٹرویو کے لیے جاتے تو انٹرویو میں آپ نے اس کو لے کے جانا ہے اگر نہیں ہوگا تو انٹرویو میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے بعد آپ نے یہ تمام چیزیں سمبھال کے رکھنی ہے ٹھیک ہے ٹوکن نمبر اور اپلیشن نمبر جو ہے وہ آپ کو اس کام آسکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن میں کوئی غلطی کر دی آپ کو بعد میں یاد ہے یا کچھ آپ نے اور کچھ ہی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ ایڈ کرنی ہے تو 29 جو ہے وہ نومبر 2021 رات 12 بجے تک جو ہے اپنے اپلیکیشن فارم کو ٹوکن نمبر اور اپلیکیشن نمبر کی مدد سے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو ابھی برچ یہ تھی آج کی ایک ویڈیو جس میں بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ میں جوبز اننونس کی گئی ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں میرے چینل ایڈیوکیشن اپڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی جوب اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لئے نیکس ٹوڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ